توحید کا مسئلہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ دنیا میں ہر نبی جہاں بھی اور جب بھی آیا اس نے سب سے پہلے اپنے قوم یا اپنے علاقے کے لوگوں کو توحید کی ہی دعوت دی لسل اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبر تجھ سے پہلے ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس کے طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں بس تم میری ہی عبادت کرو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تبلیغ کا آغاز اسی دعوت توحید سے کیا آپ نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لوگوں اس بات کا اقرار کرلو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں تم فلایاب ہو جاؤگے ایک دوسری روایت میں فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ سنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر ایمان لانے والوں نے لااتعزہ کی عبادت چھوڑ کر صرف الہ واحد کی عبادت کو اپنا شعار بنا لیا تو اللہ تعالی نے انہیں عزت اور سرفرازی آتا فرمائی دنیا میں جس طرف بھی انہوں نے رخ کیا انہیں سرخرو کیا اور پورے عالم میں ان کی عظمت کی دھاگ بٹھا دی لیکن چند صدیوں بعد مسلمان پھر توحید کی نعمت سے محروم اور شرک کے آلودگیوں سے ملوث ہو گئے اور نجد و حجاز میں ایک مرتبہ پھر جاہلیت اولہ کی تاریخی لوٹائی اور مسلمان عوام کی اکثریت مشرکانہ عقائد کا شکار ہو گئی اور آستانوں اور مقبروں کی پجاری بن گئی آج اکثر اسلامی ممالک میں قبر پرستی کی شکل میں شرک کے مظاہر عام ہیں جو اللہ کی رحمت اور نصرت سے محرومی کا سبب ہیں اور مسلمان جب تک مشرکانہ عقائد اور اعمال سے طائب ہو کر خالص توحید کو نہیں اپنائیں گے وہ رحمت الہی کے مستحق قرار نہیں پاسکیں گے تخلیق انسانی کا مقصد اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کیلئے پیدا فرمایا ہے اور ان کے لئے رزق کے تمام وسائل مہیا فرما دیئے ہیں تاکہ وہ یکسو ہو کر عبادت کر سکیں اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں اللہ ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے نفس انسانی کو اگر اپنی فطرت پر چھوڑا جائے تو وہ ضرور اللہ کی علوہیت کا اقرار کرے گا اس کی ذات بابرکت سے محبت کرے گا اس کے عبادت کرے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائے گا لیکن جب اسے جن اور انس میں سے شیطان صفت افراد ورغلاتے ہیں اپنی چکنی چپڑی اور دھوکے کی باتوں سے بہکاتے ہیں تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے پھر اسے سرات مستقیم سے ہٹا کر غلط راہوں پر ڈال دیتے ہیں جونکہ توحید انسانی فطرت میں ہے اور شرک ایک عارضی اور نئی چیز ہے لہٰذا انسان کو اگر اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو ضرور وہ اپنی فطرت کے طرف لوٹ آئے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ تو تم ایک طرف کی ہو کر دین اللہ کی راستے پر سیدھا ہموں کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو اللہ کی بتائی ہوئی فطرت میں تبدیلیت نہیں آسکتی آن حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اسے اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں لہٰذا اولاد آدم کی اصلیت توہید ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے احد سے صدیوں بعد تک اسلام ہی ان کا دین رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا لیکن پھر وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مشارت دینے والے اور در سنانے والے پیغمبر پھیجے صحیح عقیدہ کی عمارت میں شرک اور انحراف کی درار پہلی مرتبہ قوم نوح میں پڑی اس لحاظ سے نوح علیہ السلام کو پہلا رسول کہا گیا ارشاد ربانی ہے ترجمہ اے محمد ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وہی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیانے احد میں دس نسلے گزنی وہ سب کے سب اسلام پر تھیں انبیاء اکرام کے آنے کا سبب اس صحیح دین میں لوگوں کا اختلاف تھا جس پر وہ قائم تھے جیسے کہ ملک عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے یہاں تک کہ عمر نامی شخص آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کو بدل دیا عام طور پر پورے عرب میں اور خاص طور پر حجاز کو بوتوں سے بھر دیا لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بوتوں کی عبادت میں لگ گئے اور یوں اس مقدس شہر اور اس کے قریب کے شہروں میں شرک پھیل گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کے طرف بلایا ملت ابراہیمی کی اتبا اور پیروی کے دھاوت دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھرپور جہاد کیا یہاں تک کہ عقیدہ توحید لوگوں کی زندگی میں لوٹایا ملت ابراہیمی پھر زندہ ہوئی بدھ توڑے گئے اللہ تعالیٰ نے اس نبی امی کے ذریعے اپنا دین مکمل فرمایا اور تمام جہانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل فرمائی آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم یہ کتاب کو کنٹنیو کریں گے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ